اسلام علیکم دوستو میں ہوں جنید اکبال اور آپ دیکھ رہے ہیں نئے راستے اور جناب آج کی ہماری پہلی خبر ہے ایک اچھی خبر صبح سندھ کے لیے وہاں کے باسیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جناب آئی ایم ایف کے تعاون سے صبح سندھ میں سندھ حکومت نے جناب سات ہزار روپے میں سولر سسٹم دینے کا بقیدہ اعلان کر دی ہے فیصلہ کی ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم انیشلی کوئی دو لاکھ گھرانوں کو اس میں یہ مہیا کریں گے جس میں پچاس ہزار گھر کراچی کے بھی شامل ہیں تو دیکھیں سات ہزار روپے میں پورا سسٹم دے دینا میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زبردست خوش آئین بات ہے آئی ایم ایف نے تعاون کی ہے کہ غالباً اس میں انہوں نے تین کروڑ بیس لاکھ ڈالر فراہم بھی کر دی ہیں اس سلسلے میں اور یہ پورا سسٹم دیں گے اور پر وہ کہتے ہیں جی فی صبح یہ کوئی تقریباً چھ ہزار چھ سات ہزار گھرانوں کو اس میں وہ مستفید ہوں گے اس سکیم سے اور چلیں بڑی اچھی بات اس مہنگائی کے دور میں ایک چیز تو چلیں کوئی تھوڑا سا تھنڈی ہوا کا جھونکا بھی آیا اور اس سولر سسٹم سے آپ کو میں بتا دوں کہ ایک پنکھا اور تین ایلی ڈی بل بھی جلیں گے یعنی چھوٹے سکیل پہ ہے تو سات ہزار میں پھر اتنا ہی ممکن ہے دوسری خبر ہم دیتے ہیں جناب کہ امریکی سیاست میں ایک تاریخ رقم کر دی گئی ہے ڈانلڈ ٹرم جناب جو سابق صدر رہے ہیں امریکہ کے وہ پہلے کہلیں کہ صدر ہیں جن پر بقاعدہ ایک جرم ثابت ہوا ہے اور ان کو سزا ہو گئی ہے اور جناب ویسے اگر دیکھا جائے اگر ان کے تاریخ کے اوراک پلٹیں تو وارٹر گیٹ سکینڈل بڑا مشہور ہوا تھا صدر ریچرڈ نکسن اس کو بھی وہ سزائی ہوتی ہے کہ آپ کو کہیں کہ جناب آپ اس مسنت سے ہٹ جائیں you just step back اور وہ بقیدہ ان کو اپنی صدارت چھوڑنی پڑی تھی اسی طرح بوش پر بھی ہیں کئی الزامات لگے ہیں اور کئی ثابت بھی ہوئے ہیں جو وار کرائمز ہیں دونوں بوش باپ بیٹے پہ لیکن بہرحال یہ ایک خبر تھی اور اس میں یقینی طور پر ان کے جو آنے والے الیکشنز ہیں وہ ایفیکٹ کریں گے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ الیکشن پھر بھی لڑیں گے اور جتنی ساؤنڈ فوٹنگ بے اس وقت یہ ہیں یہ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں بہرحال اب دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کسی پون سٹار پر جناب انہوں نے کوئی وہ تھا کہ اس کو چپ کرانے کے لیے کچھ پیسے دیئے تھے اور بعد میں ان ڈاکیمنٹس کو ٹیمپر کیا گیا یعنی چھپایا گیا ان حقائق کو لیکن بہرحال وہاں کے جناب بندے جو وہ کہتے ہیں نا آریٹرز اور جو انویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ ہوتے ہیں وہ پہنچ گئے وہاں تک اور وہ ثابت ہو گئے انڈ ہی پروٹ گلٹی اگلی خبر دیتے ہیں جناب ہم آپ کو گزشتہ دنوں سرگودہ میں ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ ہوا وہ توہین مذہب کے حوالے سے ایک کوئی ستر سالہ بندہ تھا مسیحی اس کو پکڑ لیا اور جناب وہاں کے کوئی لوکل کہہ لے نا مقامی کوئی دینی رہنما ہے اس کے عالم دین کے کہنے پر اس کے اکسانے پر اس کو خاص سا مارا کٹا اور اس کا گھر بھی جلا دیا فیکٹری بھی جلا دی اور اس سارے اس معاملے میں جو ایک بپھرا ہوا حجوم تھا اس کو روکنے کے لیے ایک مرد آہن سینہ سپر تھا وہ اپنے سینے پہ بقیدہ پتھراو بھی برداشت کر رہا تھا اور اس کو جناب جو کچھ بھی گالم گلوش دھکم پیل لیکن وہ بارحل ڈٹا رہا وہ اور کوئی نہیں تھا یہ ہیرو تھا اس واقعے کا وہ ایک پولیس آفیسر ہے کسی نے خیر سے اس کا نام ہی نہیں لیا کہ وہ اصل ہیرو تھا اگر وہ وہاں پہ اس وقت موقع پر پوری پنجاب پولیس کے ساتھ وہ نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا سان ہے وہاں پہ ہو جانا بارحل یہ انسنگ ہیروز ہوتے ہیں ہم ان کو یاد ہی نہیں کرتے اور وہ دیکھیں نا وہ اے ایس پی وہ جو خاتون تو بڑا جناب لائم لائٹ میں آ گئیں تو ان کا بھی تذکرہ ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ بھی بارحل انہوں نے خود سے اس پتھراو کو برداشت کی ہے اور اس کے آگے ڈٹ گئے اور بہت ساری تباہی سے بچا لیا اس بابے کو بھی بچا لیا بارحل جو بھی ہے ایک خبر ہم آپ کو دیتے ہیں مکیش امبانی کے گھر کے حوالے سے بڑے چرچے ہیں کہ جناب ممبئی کا یہ سب سے مہنگا گھر ہے اچھا یہ امیر لوگوں کے اپنے ہی چونچلے ہوتے ہیں جناب اور کہتے ہیں کہ وہ اب ظاہری بات ہے انٹیلیا نامی اس گھر کا ہم چشم تصور میں ہی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اس کی رچز ہیں مکیش امبانی کی تو ان کی دیگر چیزوں کے طرح ظاہری بات ہے گھر جہاں پہ وہ رہتے ہیں بڑا امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ بھی یقیناً بہت زبردست ہوگا قابل ستائش ہوگا لیکن آپ کو حیرانی اس بات کی ہوگی سنکے کہ ان کے پڑوس میں ان کے ہمسائے میں بھی ایک گھر ایسا ہے جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دوسرا مہنگا ترین گھر ہے اور یہ ریمنٹ گروپ آف انڈسٹریز کے مالک گوتم سنگھانیا کا گھر ہے جناب تیس منزلہ یہ امارت ہے کہتے ہیں بڑی پرشکو ہے اس میں سپا ہے سوانہ ہے ہیلی پیڈ ہے پتہ نہیں دو سویمنگ پول ہیں اب بندہ ان سے پوچھے کہ تیس منزلہ گھر بہشت نہیں ہوتی ایسے گھر مطلب وہ گھر نہیں وہ تو ایک پلازہ ہو گیا کہ بھائی صاحب مطلب ایک پلازے میں رہتے ہو سنو پوچھو یار اسی پندہ تھواں دے رہا ایک کنال کا بھی ایک ویڑا ہوتا اس کا جناب ایک چونترہ ہوتا اس میں کھلا پان اور یہ سارا ان کو کلاسٹر فوبیا نہیں ہوتا ہے ایسے گھروں میں تیس منزلہ گھر مطلب تاحدے نظر اوپر دیکھیں تو وہ پتہ نہیں کون سی منزل میں یہ بھائی صاحب پائے جا رہے ہوں گے آپ اسے جی گم جان جناب پتہ ہی نہیں چلے کوئی کدھر رہتے کوئی کدھر بیوی کدھر پہئی ہے وہ پتہ چلے بیوی انہی میں فلور تھے گئی سی پرسوں آج جائیے واپس بہرحال یہ اس طرح کے چونچلیں ہیں ان کے ہم ہمارا کیا لینا دینا یہ بڑے لوگ ہیں جناب ان کے اپنے ہی سارے معاملات ہوتے ہیں ہم کوشش کی کہ اس گھر کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بتا دیں بہرحال یہ دوسرے نمبر پر امیر ترین شخص کا امیر ترین اور مہنگا ترین گھر ہے بہت بہت شکریہ